فلم ہے جو پاکستان کے ایک معروف فلمساز اور ہدایتکار نے بنائی ہے اس سے بچوں کا اخلاق بلکل اخلاق نہیں خراب ہوتا اخلاق بڑوں کا خراب ہوتا ہے میری عمر کی اور اس طرح کے لوگوں کا اخلاق خراب ہوتا ہے بچوں کا مزاج خراب ہوتا ہے اس قسم کا موریلٹی کوشنٹ اچھی تربیت کے ذریعے رول موڈلنگ کے ذریعے ان کے اندر ڈالا جائے اسلام علیکم ورحمت اللہ میں اس وقت کراچی میں ہوں اور میرے بھائی ہیں پھپیزاد بھائی افزل صاحب میں ہم کے ہاں ٹھہرا ہوا ہوں اور یہاں اس بات کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ایک فلم ہے جو پاکستان کے ایک معروف فلمساز اور ہدایتکار نے بنائی ہے اور جس کو انٹرنیشنل پذیرائی حاصل ہوئی ہے جوائی لینڈ اس فلم کا نام ہے تو یہاں یہ بحث ہو رہی ہے کہ اس فلم کو بین کیا جائے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نا بین کیا جائے میں اس بحث میں نہیں پڑتا اس کا فیصلہ وہ کریں کہ جنہوں نے جو اس کے ذمہ دار ہیں میں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق میری اپنی کوشش اور محنت اور کچھ عرصے سے جو میں اپنے طور پر ایک ہمبلی حصہ ڈالنا چاہتا ہوں اس سے اس کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں ڈیٹا انفورمیشن اور نت نئے آئیڈیاز کی بھمبار ہو رہی ہے اور ہمارے بچے جن کے ہاتھوں میں ہم نے موبائل دیا ہے ہمارے نوجمان ہمارے بڑے ہمارے بوڑے سب کو اس ڈیٹا کی دسترس میں ہے ان کے اور جو بھی وہ چیز آتی ہے وہ انفلٹرڈ آتی ہے اور بغیر سینسر کے آتی ہے اور وہ ان تمام ازہان کے لیے ہے جو کہ بلکل کچھے ہیں یا بلکل پختہ ہیں ایسی صورت میں اس بات کا بہت امکان ہے کہ ان کے ذہن کو جو ابھی بنا نہیں ہوا اس کو وہ بلکل ڈی شیپ کر دے گا یہ ڈیٹا ایسی صورت میں وہ جو ڈیٹا باہر سے آ رہا ہے اس کو روکنا قریباً ناممکن ہو گیا ہے آپ فلم کو بین کر دیں گے تو آپ کے خیال میں وہ نیٹ فلیکس پہ نہیں چل رہی ہوگی آپ فلم کو بین کر دیں گے تو کیا آپ باقی سوشل میڈیا پہ وہ چیزیں ایویلیبل نہیں ہوں گی کسی اور طریقے سے کسی چینل سے وہ سامنے نہیں آ جائیں گی میں اس فلم کو سپورٹ نہیں کر رہا مجھے پتا بھی نہیں ہے کیا ہے مجھے صرف میں نے جو اپنی سرچ کی ہے مجھے صرف اتنا پتا چلا ہے کہ اس فلم کی سٹوری میں ایک شادی شدہ مرد جس کے بچے بھی ہیں اس کو ایک خاجہ سرا سے محبت ہو جاتی ہے اور یہ اس محبت کے پروان چڑھنے کی کہانی ہے اچھا اب اس وقت پوری دنیا کے اندر یہ جو جنڈر ڈیٹرمنیشن کے بارے میں کافی بحث ہو رہی ہے اور ولایت میں آپ جائیں تو اس جگہ پر اس موضوع پر بات کرنا ہی ہیٹ سپیچ سمجھا جاتا ہے امریکہ بغیرہ میں اور اور ملکوں میں چونکہ ذرا آزادی اظہار کی زیادہ ہے تو وہاں یہ باتیں کھلوں کھلوں ہو رہی ہیں ہمارے ہاں بھی اب یہ باتیں انٹیلیجنشیا میں بھی ہو رہی ہیں اور ہماری اکیڈیمیا میں یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں اور کامن پیپل جو ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں ایسی صورت میں صرف بات اس جوائلینڈ فلم کی نہیں ہے کسی بھی ڈیٹا کی بات ہے کوئی بھی ڈیٹا آ رہا ہے مثلا پچھلے دونوں ویڈیو لیکس جو تھیں وہ آئی ہیں کچھ ویڈیو اچھا وہ ویڈیو میرے پاس بھی ایک موچی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں اس ویڈیو کو پانچ سیکنڈ سے زیادہ نہیں دیکھ سکا کیونکہ وہ اتنی اگلی تھی ڈسگسٹنگ تھی نوزی ایٹنگ تھی اور میں نے فٹا فٹس کو بند کر دیا اچھا لیکن یہ ساری ویڈیو سب کے لیے آویلیبل ہے تو اس فلم کو ہم بھول کے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہمیں اپنے بچوں اپنے نوجوانوں کی ذہن سازی کرنی ہے ان کی اندر مدافعتی نظام کو انکریز کرنا ہے ان کی اندر کرٹیکل تھنکنگ پرابلم سالونگ اور آؤٹ آف باکس سلوشن والی سکلز ڈیویلپ کرنی ہے اگر بچپن سے ہی ہمارے بچوں کے اندر صحیح غلط اس کی جسے ہم کہتے ہیں موریلٹی کوشنٹ ان کے اندر صحیح راستہ اور غلط راستے کی پہچان ڈیویلپ ہو جائے اس پہچان کے لیے وہ جو بھی پیراڈائم استعمال کرے وہ مذہبی پیراڈائم استعمال کرے وہ اخلاقی پیراڈائم استعمال کرے وہ لیگل پیراڈائم استعمال کرے لیکن یہ بہت ضروری ہے والدین کے لیے کہ اپنے بچوں کے اندر اس قسم کا موریلٹی کوشنٹ اچھی تربیت کے ذریعے رول موڈلنگ کے ذریعے ان کے اندر ڈالا جائے اب وہ بچہ تیرہ سال کی عمر تک جب یہ بہت زبردست تربیت کے نظام سے گزرے گا اب اس کے سامنے کوئی بھی ڈیٹا آئے گا تو اس کے اندر اس کو پرکھنے کی پوری ایبیلٹی موجود ہوگی وہ اس کو اپنے اندر قائم کی ہوئی اگر بچپن سے ہم نے اپنے بچوں ہارے بچوں نے اپنے والدین کو دیکھا کہ ان کی زندگی کی جو کسوٹی ہے وہ لسٹ اورینٹڈ ہے مزے کے ساتھ اورینٹڈ ہے انہیں جس چیز میں لطف آتا ہے وہ صحیح ہے جس میں نہیں آتا وہ غلط ہے یا وہ ضرورت سے ریلیٹڈ ہے جس چیز کے اندر یعنی ایک تمہ لالچ اور بڑھوتی ہے وہ بہتر ہے اور جس میں کمی ہے وہ بہتر نہیں ہے جب اب بچوں کے اندر یہ والی کسوٹی ڈیبلپ ہوگی تو وہ اسی میار کے مطابق آنے والے ڈیٹا اور آنے والی سیچویشن کو ہیڈل کرے گے لیکن اگر ہم نے ان کے اندر ہائی ویلیوز پرپس فل لائف یوسفل لائف اور معاشرے کے لیے مفید لائف اور ایک موریلٹی کوشن ڈیبلپ کر دیا تو اب جتنے مرضی کے چیزیں سامنے موجود ہوں گی وہ ان کے لیے والکل بے مانی ہوں گی تو اس لیے میں مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کا بہت سا اور ڈیٹا ہمارے بچوں کی دسترس کے اندر ہے اور نوجوانوں کی دسترس کے اندر ہے اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مسئلہ صرف بچوں اور نوجوانوں کا نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اخلاق سوز مزاج ہے اس سے بچوں کا اخلاق خراب ہوتا ہے میں اس بات کو غور سے سنیے گا اس سے بچوں کا اخلاق بلکل اخلاق نہیں خراب ہوتا اخلاق بڑوں کا خراب ہوتا ہے میری عمر کی اور اس طرح کے لوگوں کا اخلاق خراب ہوتا ہے بچوں کا مزاج خراب ہوتا ہے اور وہ اخلاق کے خراب ہونے سے بھی بری بات ہے جس کا اخلاق خراب ہو رہا ہوتا ہے وہ بری چیز کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ بری چیز ہے لیکن دیکھ رہا ہوتا ہے جس کا مزاج خراب ہوا ہے وہ بری چیز کو دیکھ کر برا بھی نہیں سمجھتا اور وہ اس کے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے تو اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس دور میں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو پہچانے اپنے گھر کے تمام افراد خاص طور پر جو ہمارے بچے نوجوان گروہ کر رہے ہیں ان کا قبلہ درست کرنے کے لیے اپنا قبلہ درست کریں اور ان کے اندر اتنی سمجھ پیدا کر دیں کہ باہر سے جو بھی ڈیٹا آئے اس ڈیٹا کو وہ پرک سکیں اپنے میار کے مطابق اور اس کے مطابق حق کے راستے پر چل سکیں